بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورینٹس السلام علیکم ورحمت اللہ آج جو پریکٹیکل ہم پرفام کریں گے اس کا نام ہے جی وولٹ میٹر ایم میٹر ڈیزائن یوزنگ گلوانا میٹر اب گلوانا میٹر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ گلوانا میٹر ہے یہ بسیکلی کرنٹ ڈیوائس ہوتی ہے یہ کرنٹ میئر کرنے کے لئے ڈیوائس ہوتی ہے لیکن اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یہ میلی مایکرو ایمپیرز میں کرنٹ میئر کرتا ہے تو ظاہر ہے جب یہ مایکرو ایمپیرز میں کرنٹ میئر کرنے کے ڈیوائس ہے تو یہ خود اتنی کوئی یوسفل قسم کی چیز نہیں ہوتی لیکن ہم اس میں اگر سلائٹلی چینجز لائیں تو لانے کے بعد ہم اس کو بڑا کارامت بنا سکتے ہیں کس کے لئے ہم اس کو وولٹ میٹر بھی بنا سکتے ہیں اور ایم میٹر بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو وولٹ میٹر بنائیں گے وولٹ میٹر بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک ویریابل ریزسٹر لگانا پڑے گا یہ ہم اومزلا کے ترو کریں گے یعنی آپ لوگ سوچنے ہوں گے کہ کرنٹ میٹر کو آپ وولٹ میٹر کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم اسے ترو اومزلا جو ہے نا اس میں ہم سلائٹلی چینجز لائیں گے اور ایک ویریابل ریزسٹر اس کے ساتھ لگائیں گے جس کے بعد یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ایزے وولٹ میٹر ہو جائے گا اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ہمارے پاس کہ ہم نے فائیو وولٹس کی وولٹس سورس لگانا ہے کتنا فائیو وولٹس کا فائیو وولٹس کا ہم نے وولٹس سورس لگا دیا پھر ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے ایک ویریابل ریزسٹر لگائیں گے وہ ویریابل ریزسٹر آپ کو تقریباً اتنی ویلیو کا ہونا چاہیے آپ کے پاس ہنڈرڈ کے سامتنگ لائے گے کہ جس پہ جا کے تو یہ آپ کو گلوانا میٹر جو آپ کا کنورٹ ہو سکے کہ اس میں فائیو وولٹس پہ اب جو گلوانا میٹر ہے ادھر آپ دیکھیں اگر تو یہ گلوانا میٹر کی جو ریڈنگز ہیں وہ تھیٹی تک ہیں یعنی کہ اس کی جو میئر میٹ ہے وہ کتنی تک ہے تھیٹی تک ہے یہ تھیٹی تک مطلب یہ تھری ہنڈرڈ مایکرو ایمپیرز میٹر تک کرنڈ میئر کر سکتا ہے اب اس کے اندر اس کی اپنی ایک انٹرنل ریزیسٹنس ہوتی ہے جو کسی ویلیو کی ہوگی وہ انٹرنل ریزیسٹنس ہم اس کی چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی ہوتی اس کے لئے ہم ڈی ایم ایم یوز کریں گے ڈی ایم ایم کو ہم نے ریزیسٹنس پہ رکھ دیا اور اس کی ایک پائنٹ کو ہم نے گلوانا میٹر کے نیگٹیو میں لگا دیا اور ایک کو ہم گلوانا میٹر کے پاؤزیٹیو میں لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ریزیسٹنس آ جائے گی جو کتنی ہے 150 اہم اس کی انٹرنل ریزیسٹنس ہے کتنی انٹرنل ریزیسٹنس کی کتنی ہے 150 اہم انٹرنل ریزیسٹنس ہمارے پاس گلوانا میٹر کی کتنی ہوگی 150 اہم جو ہم نے کیا کر دی اس کی فائنڈ کر دی اب ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے یہ دیکھیں وی ایس ایکول ٹو آئی آر پلس آئی آر ام اب یہ اس کو ہم سالو اس طرح سے کریں گے کہ آر کو ہم اس طرف لے آئے چونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی جو ہمارے پاس ہیں ہم نے کونسی ریزیسٹنس لگائی ہوئی ہے ویرییبل ریزیسٹنس یہ انناون ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کی پہلے ویلیو فائنڈ کریں گے تو آر ایس ایکول ٹو کیا ہو جائے ہیں ہمارے پاس آئی آر وی مائنس آئی آر ایم آئی آر ایم اور یہ آئی آپ کا باہر چلا گیا آئی کیا آپ کے پاس یہ والا آئی تھری ہنڈرڈ مایکرو ایمپیر میٹر میں آپ کو بتا چکا کہ اس کا جو کرنٹر میر کرنے کی جو رینج کیا وہ تھری ہنڈرڈ مایکرو ایمپیر میٹر ہیں ڈیوائیڈڈ انٹو آپ کے پاس کیا ہوگی انٹرنل زیسٹنس آب گلوانا میٹر کیا ہوگی وان فورٹی تو اس کی جو میں نے یہ مختلف ڈی ایم ایم کی مختلف گلوانا میٹر کی مختلف ہوتی ہے لیکن تقریباً وان ففٹی تک ہی سب کی ہوتی ہے تو میں نے جو چیک کی وہ کتنی ہے وان ففٹی تو اس کو کیا یہاں پہ کر دیا میں نے وان ففٹی کر دیا ڈیوائیڈڈ بائی تھری ہنڈرڈ مایکرو ایمپیر میٹر چونکہ کرنٹ ہمارے پاس کیا ہے تھری ہنڈرڈ مایکرو ایمپیر میٹر ہو گیا تو ان کی جو کب آپ کلکولیشنز کریں گے تو آر ایز ایکول ٹو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ویلیو آ جائے گی جس پہ جا کے تو یہ آپ کو تھریٹی کی ڈیفلیکشن دے گا تھریٹی کی یہاں پہ یہ یعنی اس کی جو نیڈل ہے وہ تھریٹی پہ پہنچ جائے گی تو یہ آپ کو جس ریزیسٹنس کی جس ویلیو پہ جا کے آپ کو یہ تیس کی ڈیفلیکشن دیتا ہے تھریٹی کی ڈیفلیکشن وہ ریزیسٹنس آپ نے یہاں پہ لکھنی اب آر یعنی کلکولیٹڈ کر کے آپ نے وہ ویلیو نکال دی تو وہ یہاں پہ ہو جائے گی اب یہی ویلیو آپ نے ایکسپیرمنٹ پروو کرنی ہے کہ یہ آپ کے پاس کتنی یا اس کے برابر آتی ہے یا نہیں آتی تو اس کے کرنے کا طریقہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں ہم ایکسپیرمنٹ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم گلوانومیٹر کے کنیکشنز لگا دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کنیکٹنگ وائرز کی ضرورت ہوگی کنیکٹنگ وائرز کو ہم لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو پرفارم کر سکیں اس پائنٹ پہ ہم نے اس کی ریزسٹنس چیک کی تھی تو ہم ایک ٹرمینل ایک پائنٹ ہم یہ والا یوز کرتے ہیں اور دوسرا پائنٹ ہم یہاں سے یوز کرتے ہیں یہ گراؤنڈ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے ہر سرکٹ میں گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے گراؤنڈ کو ہم نے اٹیچ کر دیا اب ہم نے یہاں سے میں نے اگر ہمارے پہلے پچھلے لیکچرز دیکھے ہوں تو اس میں ہم لوگ ٹرینر کا آپ کو پورا ایک لیکچر دے چکے ہیں کہ ٹرینر کس طرح سے یوز ہوتا ہے اور ٹرینر میں کیا کیا فنکشنز ہیں تو ٹرینر میں جو ہمارے پاس جو ویریبل ریزسٹر ہیں وہ ٹرینر میں یہ لگے ہوئے نیچے اگر آپ دیکھ سکے تو ہمارے پاس ڈیفرنڈ ویلیوز کے ویریبل ریزسٹر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اگر جن کے پاس یہ ٹرینر آویلیبل نہیں ہے جن سٹوڈنٹس کے پاس تو یہ ویریبل ریزسٹر الگ سے بھی ملتے ہیں مارکٹ سے مختلف لیبز میں بھی آویلیبل ہوتے ہیں تو آپ کو جہاں سے جو ملتا ہے آپ وہ لگا لیں میرے پاس چونکہ اس کی اس حولت موجود ہے ٹرینر کی اس لیے میں یہاں سے اس ویریبل کو یوز کروں گا تو چونکہ میں نے آپ کو پیچھے سمجھا ہے کہ سلائٹلی چینج لانی پڑتی ہے آپ کو گلوانا میٹر میں اس کو وولٹ میٹر بنانے کے لیے اور اومز لا کے تھرہو یہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس میں سلائٹلی چینج یہ ہی لارہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹرنل ویریبل ریزسٹر اٹیج کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ ویریبل اس میں بی ہے تو ایک پائنٹ ہم نے اے بی پہ لگا لیا اور ایک پائنٹ ہم یہاں پہ اے یا سی میں لگا دیں گے جہاں سے بھی اس کی ویلیوز ہمیں مل سکی تو ایک ہم نے اے پہ لگا دی اور یہاں پہ ہم نے فائی وورٹس سیٹ کر دینے ہیں فائی وورٹس اس پہ سیٹ ہیں فائی وورٹس ہم نے یہاں سے سیٹ کر دینے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ سرکٹ کو دیکھیں کہ سرکٹ میں اس نے 5 words positive یعنی 5 words positive کو کہیں پہ لگایا ہوا ہے breadboard پہ تو ہم نے اس کو breadboard پہ کہیں پہ 5 words positive کو لگا دیا اس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہوا ہے variable resistor لگایا ہوا ہے اب جو resistor ہوتا ہے اس کا positive negative تو ہوتا نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ resistor کی کوئی ایک leg میں اس کے ساتھ connect کر دیتا ہوں اس طرح سے تو میں نے resistor connect کر دیا اب جو resistor کا دوسرا terminal ہے وہ connect ہے کس کے ساتھ گلوانا میٹر کے ساتھ تو resistor کا دوسرا end میں نے یہاں پہ لگا دیا اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے آپ کی دیکھیں یہاں پہ گلوانا میٹر کا دوسرا end voltage کے ساتھ بھی connect ہے تو کبھی بھی positive negative آپس میں connect نہیں ہوتے ہمیشہ negative negative connect ہوتے تو یہاں پہ یعنی گلوانا میٹر کا یہ والا point کونسا ہوگا negative ہوگا اور یہ والا positive یعنی positive connect ہوگا گلوانا میٹر کا کس کے ساتھ resistance کے ساتھ تو اس کو میں نے resistance کے ساتھ connect کر دیا اور نیکس ٹیپ میں میں نے کیا کیا کہ گھلوانہ میٹر کا جو نیگیٹیو ہے وہ اور میں نے بیٹری کا نیگیٹیو آپس میں کامن کر دیئے اب میں پاور سپلی آن کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ اب میں نے یہاں سے اس کو ریزسٹنس کو ویری کرنا ہے تاکہ میں اس کو تھائٹی پہ سیٹ کر سکوں تو اس کو میں آہستہ آہستہ سے یہ موو کروں گا تاکہ یہ تھائٹی پہ چلا جائے اچھا ہم اس کو ویری کریں گے تاکہ یہ آپ کو کوئی ویلیو تھائٹی پہ ڈیفلیکشن دیکھیں میں کافی ٹائم سے کرنے سے بھی یہ موومنٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ٹرمینل اے ہے اس میں کچھ گڑ بڑ ہے تو میں اس کو ریموو کر کے بی میں لگا کے دیکھتا ہوں بی میں لگا دیا اب چونکہ ویریبل تو ہمارے پاس بی ہے نا تو ہم نے اس کو سی میں لگا دیا تو سی میں لگانے کے بعد میں اس کو ویری کرتا ہوں اب اگر میں اے میں لگاتا ہے تو میں اس کو کلاک وائز گماتا اب چونکہ میں نے اس کو سی میں لگایا تو میں اس کو انٹی کلاک وائز گماؤں گا تو انٹی کلاک وائز گمانے سے یہ ایک ویلیو پہ جا کے تو یہ اس نے 30 کی ڈیفلیکشن دے دی اب بچوں یہاں پہ جو مین چیز سے سمجھنے والی وہ یہاں پہ ہے دیکھیں آپ نے کتنے وارڈس دیئے ہوئے آپ نے 5 وارڈس دیئے ہوئے 5 وارڈس آپ نے دیئے ہوئے تو جو نیچے میٹر ڈیزائن ہوا ہے وہ بھی 5 وارڈس کا ڈیزائن ہوا ہے اب 5 وارڈس آپ کلکولیٹ کیسے کریں گے یہاں سے دیکھیں یہ 0 سے لے کے 30 تک ہے تو آپ نے 30 کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے 5 کے ساتھ تو 5 کس کے کس سے 5 6 زر 30 ہو گیا تو یعنی اس کی 6 لائنیں جب آپ گنیں گے تو آپ کا 1 وارڈ بنے گا میری بات آپ یہ سمجھیں یہ بڑا امپارٹنٹ سٹیپ ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ گلتی کرتے ہیں یہ ہے 0 سے لے کے 30 تک اور وارڈس آپ نے دیئے ہوئے 5 وارڈس تو جب آپ اس کی میئرمنٹس اس طرح سے کریں گے کہ 30 کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا یا 5 کے ساتھ تو 5 6 زر 30 ہو گیا تو اس کی جو 6 بارز ہیں 6 لائنیں ہیں وہ 6 لائنیں کس کے برابر بنیں گی ایک کے برابر بنیں گی میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے امید کرتا ہوں تو ابھی کا جو آپ کا یہ وارڈ میٹر ڈیزائن ہوا ہے یہ 5 وارڈس کا وارڈ میٹر ڈیزائن ہوا ہے یعنی اس 30 کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میٹر کتنے کا ڈیزائن ہوا 5 وارڈس کا اب ہم واپس آتے ہیں پیچھے ہم نے یہاں پہ کچھ کلکولیشن کی تھی جس میں ہم نے ایک ریزلٹ نکالنا تھا کیا تھا کہ جو آر ہمارے پاس وہ آر کون سا ہے تو ابھی چونکہ اس آر پہ جا کے اس ویریابل ریزسٹر کے آر پہ جا کے تو گلوانا میٹر نے 30 کی ڈیفلیکشن لی تو ہم ڈی ایم ایم کے ساتھ اس آر کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کون سا آر تھا تو اس آر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ وقتی آپ اس کی یہ سرکٹ ریموو کر دیں کرنے کے بعد آپ اس کی ویلیو چیک کریں کہ کتنے کل اوہم پہ جا کے تو اس نے اس نے آپ کو 30 کی ڈیفلیکشن دیئے تو میٹر پہ یہ آپ کو دکھا رہا ہے 16.55 کل اوہم کتنا 16.55 کل اوہم تو ہم نے فارمولے سے کیا پروف گیا تھا 16.5 کل اوہم تو یہ یعنی کہ ہم نے ابزرویشن اور کلکولیشن کو میچ کر دیا یعنی یہ ہم نے پہل پہ کلکولیشن کی تھی اب ہم نے ابزرویشن سے بھی دیکھ لیا کہ 16.5 کل اوہم پہ جا کے تو اس نے 30 کی ڈیفلیکشن آپ کو دے دی جب آپ کے گلوانا میٹر کی انٹرنل ریسٹنس کتنی تھی 150 تھی اور اس کا انٹرنل کرنٹ 300 مائکرو اوہم پہ میٹر تھا اور وولٹیج 5 وولٹس تھے تو ڈیوائیڈ کس سے ہوا کرنٹ سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جتنے کتنی ویریابل ریسٹر یعنی کہ 16.5 کل اوہم پہ جا کے تو اس نے آپ کو پانچ کی 30 کی ڈیفلیکشن دے دی اب جو میٹر آپ کے پاس ڈیزائن ہوا وہ کونسا ہو گیا 30 وولٹس کا اب بچو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس کنوریین کے یعنی وولٹ میٹر جو ہم نے کنوریٹ کیا اس کا جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے اس میں ہم نے اس کی ویریفکیشن کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے جو یہ میٹر ڈیزائن کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں اچھا یہ جو میٹر آپ نے ڈیزائن کیا ہے یہ پلس مائنس 30 وولٹس کے یعنی یہ پلس 30 تک بھی مہیر کر سکتا ہے اور نیگٹیو پلس 5 تک بھی مہیر کر سکتا ہے اور نیگٹیو 5 تک بھی مہیر کر سکتا ہے چونکہ گلوانہ میٹر کے اندر ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں یعنی مائنس والی ہے بھی پلس والی بھی تو یہ پلس پلس مائنس 5 وولٹس کا ہے یعنی پلس میں بھی مہیر کر سکتا ہے اور مائنس میں بھی مہیر کر سکتا ہے اب دیکھیں بچوں کے ہمارے پاس یہ جو گلوانہ میٹر ڈیزائن ہو گیا 30 وولٹس کا اس کا کیا ہے اس کا یہ ہم نے اس کو ڈیزائن کر دیا اب ہم اس میٹر کے ساتھ آگے ایک سرکٹ لگائیں گے تین ریزیسٹرز کا جس میں ہم وولٹیج چیک کریں گے کہ وولٹیج یہ چیک کر رہا ہے صحیح یا نہیں کر رہا اب میں پیچھے اپنے ایک لیکچر میں آپ کو سمجھا چکا کہ وولٹیج کون سے سرکٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو وولٹیج ڈیوائیڈ ہوتی ہے کہاں پہ سیریز سرکٹ میں اب آگے جو سرکٹ بنے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے ایک سیریز سرکٹ لگا دینا ہے جس میں وولٹیج ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے پاس ایک ریزسٹر آ گیا پہلا جس کی ویلیو ہو گئی آپ کے پاس تھاؤزنٹ او ہم یعنی کہ ون کے ایک آپ کے پاس ایک ریزسٹر آ گیا دوسرا ریزسٹر جو آپ نے اس کے ساتھ لگا ہے میں آپ کو سمجھا چکا کہ پہلے ریزسٹر کی دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری ریزسٹر کی پہلی ٹانگ کو لگانا سریز کیلاتی ہے تو دوسرا ریزسٹر ہم نے لگا دیا اس کے ساتھ پانچ سو ساٹھ ہم کا اور اسی طرح ہم نے تیسری ریزسٹر پہلی ٹانگ کو دوسری ریزسٹر کی دوسری ٹانگ کے ساتھ لگانا کیا کہلاتا ہے سریز کہلاتا ہے تو یہ تین ریزسٹر میں نے سریز میں لگا دیا یہ چار سو ستر ہم کا ریزسٹر میں نے یہاں پہ لگا دیا اب میں نے اس سرکیٹ کو کوئی نہ کوئی وولٹیج دینی ہے تو میں اس کو کتنی وولٹس دے دیتا ہوں فائیو وولٹس میں نے اس کو فکس دے دیئے تو یہ سرکیٹ میرے پاس بن گیا اب میں نے اس سرکیٹ کے ساتھ اس سرکیٹ کی کیا چیک کرنی ہے وولٹیج چیک کرنی ہے دیکھیں ہمارے پاس میٹر چیک کر جو میٹر ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے زیارہ اس کی دو کوئی پرابس ہوتی ہیں جس سے چیک کیا جاتا ہے تو ہم نے جو سرکٹ ڈیزائن کیا ہے اس کی جو پازیٹیو اور نیگیٹیو ٹرمنل والی پرابز ہیں وہ اب ہماری کیا ہوں گی جہاں پہ ہم نے اس کو پازیٹیو اور نیگیٹیو دیا تھا وہ اب ہماری اس میٹر کی پرابز بن جائیں گی یعنی ہم یہاں سے اس سرکٹ کی یہ والی جو لیکس ہیں دونوں جو سرکٹ والٹیج کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان دونوں کو ہم ریموو کر دیتے ہیں یہ اب ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی اس میٹر کی چیک کرنے والی پرابز بن جائیں گی یعنی ان دو ٹانگوں کے ساتھ ہم کیا چیک کریں گے والٹے چیک کریں گے اب ہم کیا کرتے ہیں جو میں نے آپ کو نیچے سرکٹ میں بنا کے دکھا دیا ہم تین ریزسٹرز کا ایک سرکٹ ڈیزائن کر دیتے ہیں جو سریز سرکٹ ہے ہمارے پاس تو ہم یہاں پہ ایک سریز سرکٹ لگا دیتے ہیں بریڈ بورڈ کے اوپر پہلا ریزسٹر ہم نے لگا دیا پہرے ریزسٹر کی دوسری ٹانگ کے ساتھ دوسری ریزسٹر کی پہلی ٹانگ کو لگانا سریز ہوتا ہے تو یہ ہم نے دوسری ٹانگ لگا دی اب دوسری ریزسٹر کی دوسری ٹانگ کے ساتھ تیسری ریزسٹر کی پہلی ٹانگ کو ہم نے لگا دیا تو یہ ہمارے پاس تین ریزسٹر کی سریز کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے اس سریز کو پانچ ووڈز دینے تو وہ پانچ ووڈز پاور سپلائی کے ساتھ ہم نے پہلے سے لگائے ہوئے تھے تو وہ ہم کوئی دو الگ سے کنیکٹنگ وائرز لے کے تو اس کو پانچ ووڈز دے دیتے ہیں تو ہم نے یہ کنیکٹنگ وائرز جہاں پہ لگا دی پہلے ریجسٹر کے ساتھ جو پانچ ہول ہیں ان میں سے ایک ہول میں ہم نے لگا کے اس کے ساتھ ہم نے پاؤزریٹیو لگا دیا اور دوسری ہم یہاں پہ بلیک لگا دیتے ہیں بلیک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتی رہتی ہے کہ یہ نیگٹیو ہی ہے اس کو ہم نے اس ریجسٹر کے ساتھ لگا دیا اور اس کو ہم نے بیٹری کے نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب ہم نے کیا چیک کرنا ہے کہ وولٹیج ڈراب چیک کرنا ہے تو یہ جو دو پائنٹس ہم نے بنائے تھے اس کے الگ کیے تھے وہ وولٹیج ڈراب کے لیے تھے تو یہ پہلے پاؤزریٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو ہم اس کو پہلے ریجسٹر کے اکراس لگا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے ریجسٹر کے اکراس جو آپ کی وولٹیج ڈراب آ رہا ہے وہ یہ اتنا آ رہا ہے اب اس کو میئرمنٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو آپ کا میٹر ہے یہ پانچ وولٹ کا ڈیزائن ہوئا ہے تو آپ نے تھارٹی کو ڈیوائٹ کر دیا پانچ پہ تو ابھی آپ یہاں سے گینے کے ایک دو تین چار پانچ چھے تو چھے یہاں پہ جا کے بنتا ہے تو یہ ون وولٹ ہو گیا اور آگے بھی یہ تقریباً چھے سے تھوڑے تو یہ تقریباً وان پائنٹ فائی وان پائنٹ سیوین ایڈ یا سامتنگ اس طرح کی وولٹیج آپ کی پہلے ریجسٹر کے اکراس آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلے ریجسٹر کے اکراس ہم نے وولٹیج ڈراب چیک کیا تو یہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے اب دوسرے ریجسٹر کا ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ تقریباً سیم سیم وولٹیج ڈراب آ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے اور تیسرے کا ہم نے چیک کیا تو یہ آ گیا تھوڑا سا اس سے زیادہ اب ان تینوں کو جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ فائی وولٹس کے برابر ہو جائے گا یہ دیکھیں جو تینوں وولٹیجز آپ نے وہاں سے نکالی اگر آپ ان کو پیپر پہ لکھ رہے ہیں تو جب آپ ان تینوں کو ایڈ کریں گے تو وہ آپ کے کس کے سم کے برابر آ جائے گا فائیو یعنی ٹوٹل وولٹیجز آپ دے رہے ہیں فائیو کے تو یہ بچو آپ کا وولٹ میٹر ہم نے ڈیزائن کیا ہے گلوانا میٹر ہم نے وولٹ میٹر ڈیزائن کر دیا یہ اس کا سرکٹ ہے یہ آگے ویریفکیشن والا سرکٹ تھا جو سٹیپ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا اب دیکھیں کہ اسی کو ہم اگر ڈی ایم ایم کے ساتھ یہ آپ کے پاس جو ٹیبل ہوتا ہے اس میں دو طرح کی ویلیوز آپ نے لکھنی ہوتی ہیں ایک آپ نے لکھنی ہوتی ہے کونسی ابزرویشن تھرو جو ڈیزائن وولٹ میٹر ہے اس سے اور ایک تھرو ڈی ایم ایم سے چیک کر کہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے تو یہ ہم نے کیا کیا کہ یہ کونسی تار لگا دیمیں یہ پہلے رزسٹر کا وولٹی ڈراب ہے تو اسی کو ہم اپنے ڈی ایم ایم کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ پہلے رزسٹر کا وولٹی ڈراب ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے تو یہ دیکھیں 1.552 تو ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھے ڈوینس جو ہیں وہ ون کے برابر بنتے ہیں تو اگر آپ اس کو گنیں تو یہ بھی تقریباً 1.5 ہی بن رہا ہے یہاں سے یہ دیکھیں 1.5 اس کا بھی بن رہا ہے اور 1.5 یہاں پہ بھی بن رہا ہے اب ہم اس کو بھی اتار کے تو دوسرے زسٹر کے ساتھ لگاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس دوسرے کی چیک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں 1.93 وولٹس اس کے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نوٹ کر دیں نوٹ بک پہ اس کے بعد آپ نے تیسری وولٹے چیک کرنی ہے تیسری رزسٹر کی اچھا تیسری کا ہم نے چیک کیا یہاں پہ آپ دیکھیں تیسری کا جو ویلیو آ رہی ہے وہ تقریباً اگر آپ اس کو چیک کریں جو میں نے آپ کو ڈوینس کا بتایا ہے اس کے مطابق تو یہاں پہ یہ آ رہی ہے 2.56 تو یہ almost اس کی 2.56 یعنی جب آپ نیکس ٹیبل میں یہ لکھیں گے تو observations یعنی designed voltage وولٹ میٹر کی اور ڈی ایم ایم کی ویلیوز تقریباً سیم سے ماریں اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے وولٹ میٹر وہ بالکل صحیح ہے اور وہ measurements بالکل صحیح کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں بچو آپ کو یہ وولٹ میٹر ڈیزائن گلوانا میٹر کو جو وولٹ میٹر میں ہم نے ڈیزائن کیا یہ practical کی آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اگر کوئی آپ کا question بنتا ہے تو آپ comments box میں مجھ سے question پوچھ لیں اس practical کے دو parts ہیں دوسرا ہے impair meter تو ابھی impair meter ہمیں آپ کو next ویڈیو میں سمجھاؤں گا کیونکہ یہ کافی لمبا تھا اور یہ آپ کو کرنے میں بھی کافی time لگے گا تو جب آپ اس کو کریں آپ comments میں مجھ سے اگر کوئی question ہے تو وہ پوچھیں میں آپ کو اس کا انصر دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو like کریں channel کو subscribe کریں اور اس کو زیادہ زیادہ share کریں تاکہ باقی بچے بھی اس سے فائدہ اصل کرسکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ